دوستو ویڈیو دنیا کا بہترین میسیجنگ سرویس ہے آپ یہ جان سن کر حیران ہوں گے کہ دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں اس سے پچاس کروڑ سے زائد لوگ ویڈیو دنیا کا بہترین سرویس ہے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والا ہیں کہ ویڈیو دنیا میں پانچ خوپیہ راز جو پانچ ایسے سیٹنگ ہے کہ آپ پہلے سے ہی نہیں دیکھا ہوگا اور جب بھی آپ اس کو ڈائل کر کے اور اچھی طرح سیٹنگ کرے تو پہلے سے ہی آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہوگا انشاءاللہ ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں ہمارے ساتھ رہے لیکن سیڈیو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگ کے سامنے چھوٹا سارے کوئیسٹ رکھتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز ٹکنیک اجیو یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں آپ کو بروقت وہن سکتے ہیں سب سے پہلے دوستو اب بات کرتے ہیں ٹپس نمبر 5 کی دوستو ابھی میرے پاس دو موبائل موجود ہیں پون نمبر 1 اور فون نمبر 2 جب بھی آپ ایک فون سے دوسری فون کو میسج کرتے ہیں پر ایزمپل ایک موبائل آپ کا ہے اور ایک آپ کا بھائی آپ کا دوست کا ہے اور جب بھی آپ کا دوست آپ کو میسج کرتے ہیں پر ایزمپل ایسے لکھتے ہیں جیسے میں لکھتا ہوں ابھی میں آپ کو ایکزمپل دے رہا ہوں ہائے اور میں نے سن کیا تو سن جانے کے ساتھ ساتھ ہائے کے ساتھ جو رائٹ کی طرف دو ٹکس نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ توڑا براؤن کلر میں ہیں توڑا براؤن کلر میں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دوست آپ کو میسج کیا لیکن آپ نے ریڈ نہیں کیا ہے جب بھی آپ اس کو ریڈ کر کے اسی طرح میں اس پر کلک کیا تو ہائے کے ساتھ یہ دو ٹکس جو ہے وہ ذرا بلیو ہو گیا آپ کے دوست کو جو آپ کے دوست جو ہے اس کو پتا چل گیا کہ اس نے مجھے میرے جو میسج کیا تھا اس نے ریڈ کیا لیکن اس نے مجھے ریپلے کیوں نہیں دیا اور آپ کی ریپلے کا انتظار کر رہا ہے آپ نے ریپلے نہیں دیا تو آپ کا دوست آپ سے ناراض ہو جاتا ہے اس سے بچنے کے لئے بچنے کے لئے ہم نے انشاءاللہ ایک ایسا ٹریکس بتائیں گے آپ کو کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت فائدہ ہوگا آپ کو کیا کرنا چاہیے دیکھ کے ہو جائے اور اپنے ایکاؤنٹ اپنے فیس بک ویٹس اپ کے ایکاؤنٹ پہ اور اوپر جو میں تین ڈارٹس پر کلک کر رہا ہوں میں نے کلک کیا اور لاسٹ ون پہ جو سٹنگ ہے اس سٹنگ پر کلک کر کے سٹنگ کلک کرنے کے بعد آپ سیدھا جائیں ایکاؤنٹ پہ ایکاؤنٹ پہ جانے کے بعد آپ کے ساتھ اسی طرح آپ نظر آ رہے ہیں پرائیویسی سیکیریٹی تو سب سے پہلے آپ کو پرائیویسی پر کلک کرنا ہے لاسٹ ون میں جو ریڈ ریسپٹ آپ کے نظر آ رہے ہیں بھائی جان یہ ریڈ ریسپٹ جو آپ کے ساتھ آنے ہیں تو بس آپ اس کو چاہیے کہ ذرا آف کر کے تو آپ کے دوست کو یہ پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ یار اس نے میرا میسیج ریڈ کیا یا نہیں آپ میں اصولوں کے سامنے یہ پھر ثبوت کے ساتھ فروف کے لئے میں تھوڑا سین کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ریڈ کیا لیکن اس کو یہ دو ٹکس جو ہے وہ بلیو نہیں ہوا یہ ہیں ٹپس نمبر فائف دوستو آپ بات کرتے ہیں ٹپس نمبر فور کی ابھی جو میں آپ کو فور نمبر ٹپس بتانے جا رہا ہوں یہ زبردست سیکرڈ سٹنگ ہے وٹس اپ میں تو یہ اس کوٹ کا مطلب کیا ہے سٹنگ سٹنگ کا مطلب کیا ہے پر ایزامپل آپ ایسے کرتے ہیں ایک موبائل سے دوسرے موبائل کو میسیج کرتے ہیں پر ایزامپل میں ابھی میسیج کرتا ہوں فون نمبر وان سے فون نمبر ٹو کو ہیلو میں لکھتا ہوں یا جو کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ہائی پر ایزامپل میں نے لکھ دیا تو آپ کے سامنے آپ کی موبائل کی سکرین پہ اسی طرح وٹس اپ کا نوٹفیکشن بھی آ رہا ہے اگر آپ وائس میسیج سنگ کرنا چاہتے ہیں تو بلکل وائس میسیج بھی سنگ کر سکتے ہیں وٹس اپ پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ وہاں سے اس کو ریپلے دیں سکتے ہیں کہ یس بس آپ اپنے موبائل میں اسی طرح سٹنگ کر سکتے ہیں سٹنگ جانے کے لئے آپ سیدھا جائے وٹس اپ پہ اور وٹس اپ پہ وٹس اپ جب آپ اوپن کر کے تو اوپر جو تین ڈارٹ آپ کے سامنے نظر آئے ہیں اس پر کلک کر کے نیجے جو لاسٹ ون پہ ہیں سٹنگ سٹنگ پہ کلک کر کے سٹنگ پہ جانے کے بعد ایکاؤنٹ چیٹس اینڈ نوٹفیکشن تو آپ کو چاہیے کہ نوٹفیکشن پہ کلک کر کے اور پپ اپ نوٹفیکشن جو ہے پپ اپ نوٹفیکشن تو ابھی میرے پاس آلوے شو پپ اپ ہے اگر آپ کے موبائل میں اسی طرح نون پپ اپ ہے تو آپ سیدھا جا کے بس آلوے شو پپ اپ پر کلک کر کے تو آپ کے سامنے اسی طرح نوٹفیکشن مل سکتے ہیں دوستو آپ بات کرتے ہیں ٹپس نمبر تری کی یہ جو میں ٹپ بتانے جا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے دوستو اگر آپ اپنے دوست اپنے بھائی کے ساتھ وٹس اپ پہ بات ہی کرتے ہیں اور اسی دوران آپ کے موبائل میں بیٹری لو ہو گیا تو آپ کے ساتھ جو پارٹنر ہے موبائل پر باتیں کرتے ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے موبائل میں بیٹری تو لو ہو گیا اس سے پتہ نہ چلنے کیلئے آپ کو کیا کرنا چاہیے کتاب کہ آپ چاہتے ہیں کہ یار میرے بیٹری کی انفارمیشن جو ہے اس کو معلوم نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے وٹس اپ میں تین ڈاؤٹ پر کلک کر کے اور نیچے جو سیٹنگ ہے اس سیٹنگ پر کلک کر کے سیٹنگ پر کلک کرنے کے بعد ڈیٹا اینڈ سٹوریج یوسیج اس پر کلک کر دیجئے تو سب سے آخر میں جو کال سیٹنگ ہے لو ڈیٹا یوسیج ابھی آن ہے بس آف کر کے تو آپ کے دوست کو بلکل پتہ نہیں چلے گا کہ یار اس کی بیٹری لو ہے یا نہیں اب بات کرتے ہیں ٹپس نمبر ٹو کی یہ جو میں ٹو نمبر ٹپس بتانے چاہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے دوستو جب بھی آپ اپنے ویڈیو سینڈ کیا ہوا ہے کسی نے آپ کو پکچر سینڈ کیا ہوا ہے اور جب بھی آپ اس کو دیکھنے کیلئے کلک کرتے ہیں تو سیدھا آٹومیٹک ڈانلوڈ ہوتا ہے تمہارے گیلری پر فائل منیجر میں سیو ہوتا ہے تو اس سے بچانے کیلئے آپ کو کیا کرنا چاہیے سیٹنگ پر کلک کر کے جو اوپر تین ڈارٹس ہے سوریز پر کلک کر کے نیچے اس کے بعد سیٹنگ ہے سیٹنگ پر کلک کر کے سیٹنگ پر کلک کرنے کے بعد ڈیٹا اور سٹوریج یوسیج اس پر کلک کیجئے اس کے بعد میڈیا آٹیو ڈانلوڈ تو وین یوزنگ موبائل ڈیٹا اگر آپ موبائل ڈیٹا استعمال کرتے ہو تو موبائل ڈیٹا سے ڈانلوڈ ہی ہو رہا ہے پوٹیو آڈیو ویڈیو ڈاکومنٹ سارے کے سارے انٹک کریں مطلب ختم کر کے اور اوکے پر کلک کیجئے اگر آپ وائی فائی کے ساتھ کنیٹ ہو تو اس پر کلک کیجئے اور سارے وہاں سے ختم کر کے پھر اس کے بعد وین رویمنگ میڈیا تو یہ بھی ختم کیجئے اوکے کلک کریں تو یہ ہے طریقہ جب بھی آپ ایسی طریقہ اختیار کر کے تو آپ کا جو ویڈیو میوزک آڈیو جو بھی ہو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں لیکن ڈانلوڈ نہیں ہوں گا دوستو آپ بات کرتے ہیں ٹپس نمبر ون کی یہ زبردست فیچر ہے ووٹس اپ میں دوستو اگر آپ اپنے بھائی اپنے دوست کو اپنی لوکیشن سن کروانا چاہتے ہو لائیو لوکیشن جب بھی آپ کڑے ہوں گے آپ کے ساتھ لوکیشن بھی جاتا ہے تو کیسے سن کر کے پر ایسی طریقہ میں اس کو سن کرنا چاہتا ہوں تو نیچے جو وائس میسیج کے ساتھ کیمرے کا نشان ہے کیمرے نشان کے ساتھ جو قریب ایک ایسا نشان ہے اس پر کلک کیجئے تو ڈاکومنٹ کیمرہ گیلری آڈیو این لوکیشن تو اس لوکیشن پر کلک کیجئے جب بھی آپ اس پر کلک کر کے تو ڈیسیبل آ جانا ہے میں اس کو آن کر رہا ہوں شیئر لائیو لوکیشن تو آپ ذرا ویٹ کیجئے توڑا ویٹنگ کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جہاں بھی ہوں تو اس کے ساتھ جو گرین ڈاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میرے نشانی دی رہی ہے تو اگر آپ اپنے بھائی اپنے دوست کو شیئر کروانا چاہتے ہو تو شیئر لائیو لوکیشن اس پر کلک کیجئے اور کنٹینیو پر کلک کرے اور اس کے بعد آپ سے کچھ اس طرح شیئر لائیو لوکیشن ففٹین منٹ ون ہور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پندر منٹ تک لائیو پر ہو لوکیشن پر ہو ون ہور ہو ایٹ ہور ہو تو میں پفٹین منٹ دے کر اور سن کر رہا ہوں اگر آپ کمنٹ کرتے ہو تو اچھی بات دے کر نہیں کرتے ہو تو پھر بھی اچھی بات دوستو کا گئی ہے اگر یہ پانچ ٹپ کو میں نے جو بتائے گیا اگر آپ کو پسند لگ رہی ہے تو پلیز ٹکنیکل جائے یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کر کے ٹکنیکل کر کے تاکہ میں اسی طرح اچھی جب ویڈو اپلوڈ کرتا ہوں اور آپ کو پہنچ سکتے ہیں سب سے پہلے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ